پتن دراصل ویسٹرن کنٹریز کو ایک بہت بڑی دھمکی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وارننگ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پر بھی آج خاص طور پر ہم کریں گے بعد روس یوکرین وار فرنٹ سے کچھ گمبیر اور دنیا کو پریشان کر دینے والی خبریں آئیں تو چین تائیوان کے مرچے پر تناؤ برخرار ہی نہیں بلکہ بڑھتا نظر آ رہا ہے پتن کی امریکہ اور پورے پشم کو دی گئی چیتاونی بہت گمبیر ہے جس کی چرچہ بھی ہم کریں گے ساتھ میں یہ بھی سمجھیں گے کہ روس چین اور ایران کا جو گھڑ جوڑ بن رہا ہے وہ امریکہ کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہے ہم اگلے ایک گھنٹے میں ایکسپرٹس کے ذریعے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی تائیوان چین کے لیے جیون مرن کا سوال بن گیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے آئیے کچھ اہم سوالوں پر غور کر لیتے ہیں اور وہ سوال کیا ہیں یہ رہے آپ کے سامنے پہلا بڑا سوال وارزون سے چین تائیوان ٹینشن کو لے کر تائیوان کو چین اپنے وجود کا سوال آخر کیوں بنا رہا ہے کیا تائیوان پر ہار سے چین تین ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اس کے بعد روس یوکرین جنگ کئی اہم سوال کھڑے کر رہی ہے کیا زیپوریجیا نیوکلئر پلانٹ میں لاپرواہی مہا وناش کا کارن تو نہیں بن جائے گی آخر پتن امریکہ کو قیامت کی چیتابنی کیوں دے رہے ہیں اس کے علاوہ روس چین ایران یہ جو گڑ جوڑ ہے یہ کیا کرنے والا ہے بھوشے میں کیا روس چین ایران کا گڑ جوڑ امریکہ کے لیے چنوٹی بن چکا ہے چیلنج ثابت ہوگا کیا کیا امریکہ کے پاس ان سے ایک ساتھ نپٹنے کی سین یا تیاری ہے یہ اپنے آپ میں وہ تمام اہم سوال ہیں جن پر آج اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ ہم کریں گے چرچہ اور تمام ایکسکلوسیف خبریں وار زون سے رکھیں گے آپ کے سامنے بلکل تو وار زون سے تمام ایکسکلوسیف خبریں آپ کو دکھائیں گے یہ ساتھی یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت ید جب چھے مہینے کو پار کر چکا ہے تو اب آگے کی کیا رنہ نیتی ہے خاص کر کے روس کی بڑی خبر اس بیچ یہ آ رہی ہے کہ زیپوریزیا ایٹمی پلانٹ پر سنکٹ گہ رہا ہے ایٹمی پلانٹ سے راکٹ فائر کر رہا ہے روس روس کی ایم ایل آر فائرنگ کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے پلانٹ میں روسی سینکوں کی موجودگی سے بنا ہوا ہے خطرہ کبھی بھی ایٹمی درگھٹنا کی بتائی جا رہی ہے آج شنکہ دیکھئے زیپوریزیا ایٹمی پلانٹ پر ابھی بھی سنکٹ گہ رہا ہوا ہے اور اس وقت روس یوکرین یود میں سب سے زیادہ اگر کہہ سکتے ہیں ٹینشن کا پوائنٹ کوئی ہے تو زیپوریزیا نکلے پلانٹ ہی ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر سے لگاتار روسی سینکوں کا آنا اور یوکرین کی راشتپتی زلنسکی کا بار بار یہ کہنا کہ اگر رشنامی یہاں سے نہیں ہٹی تو پھر اس کے پرنام گم بھیر ہو سکتے ہیں ٹینشن لگاتار بڑھ رہی ہے اور دیکھئے اسی سے جڑی اگلی بڑی خبر زیپوریزیا ایٹمی پلانٹ میں پھر سے مہا سنکٹ پاور گریڈ سے کنیکشن پھر کٹ گیا ہے ایٹمی حادثے کا خطرہ لگاتار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے پلانٹ میں جیسے تیسے مینج ہو رہے ہیں سرکشہ سے جڑے اپائے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایسا کرنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے روس اور یوکرین دونوں نے ایک دوسرے پر اس کا ٹھیک رہا پھوڑنے کی کوشش کی ہے لیکن زیپوریزیا نیوکلئر پاور پلانٹ میں اس وقت جس طرح کے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جس طرح کی لاپروہیاں ہو رہی ہیں وہ مانفتہ کے لیے کہیں کوئی بڑا خطرہ نہ بن جائیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بلکل سمیر آپ نے ٹھیک کہا اور اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے زیپوریزیا پلانٹ کو لے کر کہ ابھی بھی روس اور یوکرین دونوں کی طرف سے بیانبازی ہو رہی ہے گمبیر وشہ یہ ہے کہ یہ جو پورا مسئلہ ہے زیپوریزیا کو لے کر کے اس میں اب امریکہ نے بھی اپنی ٹینشن جتائی ہے امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کی سچویشن ورسٹ ہو جائے گی اگر یہاں پر فورن انویسٹیگیشن ٹیم کو نہیں بھیجا جائے گا تو اور اگر زیلنسکی کی بات کرے تو یوکرین کے پسٹین زیلنسکی لگاتار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر اگر رشن آمی رہی تو حالات اور زیادہ گمبیر ہو سکتے اور اس کے پرنام کے لیے بھی روس کو تیار رہنا پڑے گا لیکن آئیے اب ہم سمجھاتے ہیں آپ کو کہ آخر زیپوریزیا کا سنکٹ اتنا گمبیر کیوں بتایا جا رہا ہے اور روس یوکرین اس کو لے کر کے کیسے آمنے سامنے ہیں بگ وال پر پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے گوھر کریے گا زیپوریزیا میں پھر سے ایٹمی مہا سنکٹ کیا گہرانے لگا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ زیپوریزیا ایٹمی پلانٹ کا سمپرک پھر سے پاور گریڈ سے کٹ گیا ہے یہ جو سوڑ سے وہ بھی آپ کو بتا دے آئیے ایے کے حوالے سے یہ انفرمیشن آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دو دن پہلے ہی ایکسپورٹس کی ٹیم نے پلانٹ کا دورہ کیا تھا کل ملا کر کے اس پلانٹ کو لے کر کے ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے حالانکہ پلانٹ کے اندر ایک ریاکٹر ابھی جیسے جیسے تیسے کام کر رہا ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سمپرک کٹنے کی وجہ سے اب جو ہے خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس ریاکٹر سے پیدا بجلی سے کولنگ اور دوسری سرکشہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں زیپوریزیا کو لے کر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پشم کا آروپ ہے ویسٹرن کانٹریز کا آروپ ہے کہ روس زیپوریزیا کو لے کر کے دنیا کو بلاک میل کر رہا ہے اور صرف اتتا ہی نہیں زیپوریزیا نیوکلئر پاور پلانٹ پر اس وقت روسی سینکو کا خبزہ ہے یہ آروپ کس نے لگایا ہے یہ آروپ لگایا ہے یوکرین کراشترپتی زیلنسکی نے اور اس لئے بار بار وہ کہہ رہے ہیں ریشن آمی کو اس پلانٹ کو چھوڑنے کے لیے روس کا دعویٰ ہے کہ یوکرین پلانٹ میں گڑ بڑی کر رہا ہے اور روس کو بدنام کرنا چاہتا ہے